ملکت کا نظام آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تعلیمی مراقع سے نکل کے کوئی نہ کوئی شعبہ سنبھال لیتے ہیں ہم نے اس کا نام جاب رکھا ہوا ہے لیکن ہے حقیقتاً آپ ذمہ دار افراد کسی نے کسی شعبہ کے کہ اپنی نگاہوں میں اپنی سوچوں میں گہرائی پیدا کریں تدبر پیدا کریں فکر پیدا کریں اور آپ دین میں بالخصوص سطح دین کو نہ دیکھیں سطح دین سے مراد میری یعنی یہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے دیندار مسجدوں میں کیا ہوتا ہے امام بارگاہوں میں کیا ہوتا ہے جلوسوں میں کیا ہوتا ہے جلسوں میں کیا ہوتا ہے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے یہ سطح ہے دین کی یہ رسومات ہیں رسومات خدا وانتالہ نے نہیں بنائی رسومات لوگوں نے خود بنائی ہے چونکہ عقیدت مند ہے عقیدت مند کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا موقع ملے تاکہ میں بھی تھوڑا سا اظہار کروں مثلا نبی بھی آپ میں سے بھی بہت سارے چاہ رہے ہوں گے کہ مولانا چوپو جائے اور مجھے تھوڑا موقع ملے میں کوئی قصیدہ مرسی یا کوئی شیر ربائی میں سنا دوں تھوڑی سی آکر جذبہ ہے بلاخر اظہار جذبہ بہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے عقیدت من جب عقیدت کا اظہار کرتا ہے تو بعض اوقات تسلی نہیں ہوتی اس کی کہ پتہ نہیں صحیح اظہار ہوا یا نہیں ہوا جس طرح آپ کے گھر میں کوئی معزز مہمان آ جائے تو آپ آؤ بغت کرتے ہیں پھر ساتھ معذرت بھی کرتے ہیں ممکنے آپ کے شایعہ نشان میں فزیرائی نہ کر سکا آپ کی یہ ہوتا ہے یعنی تسلی نہیں ہوتی کہ یہ جو ہم نے حق ادا کی ہے ممکنے حق ادا نہ ہوا ہو اس لئے مزید بڑھ کر اور کچھ آپ اور پھر اسرار بھی کر دیں گے یہ بھی کھائیے یہ بھی ہم نے آپ کے لئے پکایا تاکہ صحیح حق ادا ہو جائے عقیدت مند ایسا ہی ہوتا ہے مثلا ایک کام کر کے درود پڑھتا ہے پھر کہتا ہے کہ شاید یہ حق ادا نہ ہوا مجھے نات بھی پڑھنی جائے ساتھ نات پڑھ کے پھر تسلی نہیں ہوتی اس کے کہ شاید یہ بھی ابھی صحیح حق ادا نہیں ہوا تو وہ عقیدت کا جذبہ ٹھڑا نہیں پڑھتا مزید ابرتا ہے اور جون جون وہ تقاضہ کرتا ہے اظہار کا انسان اظہار کے ذریعے ڈوڑتا ہے عقیدت کے جذبے کے اظہار کے ذریعوں کو رسومات کہتے ہیں اور تسکین ملتی ہے ایسے عقیدت کے جذبے کو بڑی تسکین ملتی ہے ایسے خب یہ سطح ہے اس کام کی یہ تو گہرائی نہیں ہے یہ فلسفہ نہیں ہے اس کا یہ عقیدت کے جذبے ہیں جو ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ادھر سے ادھر کیا آیا ہے ہم دیندار ہیں مذہبی ہیں مذہب کا احترام و عقیدت ہمارے دلوں میں ہیں ہم نے مذہب کے لئے عقیدت کا اظہار کیا مذہب نے ہمیں کیا دیا ہے قرآن نے ہمیں کیا دیا ہے اور دینا ہے ان اہم موضوعات میں سے ایک موضوع اہم انسانی موضوع بھی ہے علمی موضوع بھی ہے اور دینی بھی ہے کربلا جس سے افسوسناک حد تک لا تعلقی برتی گئی ہے غفلت برتی گئی ہے انہی وجوہات کی بنا پر جن کی طرف اشارہ کیا میں نے مختصر یا کم علمی کی وجہ سے یا مشغلے کی وجہ سے بساوقات انسان بیسے بچہ ہوتا ہے اس کے اندر بلوگ نہیں ہوتا آپ بچے کو لے جائیں جیولری کی مارکیٹ میں لے جاتی ہیں خواتین اپنے ساتھ بچے کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی جس چیز سے ماں کو دلچسپی ہے ماں مثلا اٹھاتی ہے ایک شئے بہت مہنگی لاکھوں روپے قیمت ہے اس کی اور بچہ اس کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ بچہ بالغ نہیں ہے اسے نہیں بتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے اس کی ساری نگاہی کھلونے پر لگی ہوئی ہے یا کسی ایسی چیز بھی جو بچے گانا ذہن کے مطابق ہے وہ جسمانی بچہ ہے لیکن بڑے بساوقات پڑے لے کے روحانی بچے بن جاتے ہیں روح ذہنی بچے ہوتے ہیں کہ کربلا جیسے موضوع میں جب انہیں کوئی دلچسپی نہیں لگتی یا دین میں یا قرآن میں انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی یعنی بچے ہیں ابھی آپ ان کو بڑی اچھی مارکیٹ میں لے آئے ماں نبی میں لیکن انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کچھ جیس پسند نہیں آ رہے ہیں دل کو لگ نہیں رہی ہے اس کی توجہ کھلونوں کی طرف ہے یہ ادم بلوک کی علامت ہے کربلا سے دوری اور کربلا مثال کے طور پر عرض کروں باقی موضوعات بھی ایسا ہی ہیں یہ دوری انسان کے ادم بلوک کی علامت ہے اس لئے یہ شیر جو آپ کسرت سے سنتے رہتے ہیں شاعر معروف شاعر شاعر کا شیر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین یہ خوب شیر ہے بہت خوبصورت شیر ہے یہ کہ کیوں نہیں ابھی کہہ رہے ہیں حسین ہمارے ہیں اور نہیں اپنا سمجھ رہے اور عمل سے ظاہر نہیں کر رہے اس لئے کہ ابھی بیدار نہیں ہوئے بالک نہیں ہوئے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو خوبصورت شیر ہے انسانیت بیدار ہوگی کرنی پڑے گی بیٹھے بیٹھے بیدار نہیں ہوتی سوئے سوئے بیدار نہیں ہوتی مزید نیند گہری ہوتی ہے بیدار کرنا پڑے گا اور بیدار لوریوں سے نہیں ہوتی بیدار کرنی کے لئے الگ احتمام ہوتا ہے بیدار کنندہ چیزیں الگ ہوتی ہیں اس کو اللہ معاقبال نے جو استعمال کیا وہی کہتے ہیں بانگ بانگ فارسی لفظ ہے بانگ بیدار کرنے والی آواز صرف آزان کو نہیں کہتے ہیں بانگ بانگ فارسی لفظ ہے ہر بیدار کرنے والی آواز ہر اٹھا دینے والی آواز اس کو بانگ کہتے ہیں بانگ بیداری یا بانگ درہ بانگ درہ اس آواز کو کہتے ہیں جو سوئی ہوئے کافلے کو اٹھائی کوچھ کے لئے کافلے پرانے زمانوں میں چلتے تھے تھک جاتے تھے رات کو کسی جگہ جا کے پڑھو ڈال کے سو جاتے تھے اور سہری کو دوبارہ اٹھ کے انہیں چلنا ہوتا تھا اور سہری وہ وقت ہے جس میں ان کی نیند بہت گہری ہوتی تھی ان سوئی ہوئے نیند میں ڈوبے ہوئے کافلے کے ارکان کو جگانے کے لئے ایک نحیب شدید قسم کی آواز نکالی جاتی تھی کبھی وہ جانوار کا سینگ بچاتے تھے یا کوئی بھاری آواز والا یا ڈھول یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی اس کو بانگ کہتے تھے کافلے کو جگانے کے لئے جو آواز لگائی جاتی ہے وہ بانگ ہے یا جرس حافظ شیرازی کے بقول علامہ اکوال نے بانگ درہ اس کے لئے لہذا مناسب لفظ چنہ ہے حافظ شیراز معروف فارسی شاعر ایرانی اس نے اس کے لئے لفظ جرس ڈھونڈا ہے کہ مرہ در منزل جانان کہ مجھے اس دیار میں دیار جانان میں کیا رغبت ہے میرا کیا کام ہے یہاں پر کہ کیونکہ ہر دم جرس فریاد میدارد کہ بر بندید محمل ہاں کہا کہ تم سوئی ہوئے ہو جرس کی آواز تمہارے کانوں میں نہیں پہنچ رہی میں تو سن رہا ہوں کہ جرس بج رہی ہے گھنٹی ہے نہیں یہ جرس مسلسل آوازیں دے رہی ہے کہ محمل باندھو سامان باندھو کہ وقت کچھ آ گیا ہے یہ مسلسل آواز آ رہی ہے سلانے والی آوازیں الگ ہوتی ہیں اللہ ما اقبال بانگ درہ ہیں بانگ درہ اور لوری میں فارق ہے لوری وہ آواز ہے جو سلا دیتی ہے حص کو سلا دے سوچ کو سلا دے عقل کو سلا دے فکر کو سلا دے یہ لوری ہے لیکن جو جنجوڑے ان کو افکار کو بڑکائے جیسے ہمارے البتہ ہمیں تجربہ نہیں ہے افکار بڑکانے کا چونکہ پاکستانیوں کے جذبات زیادہ بڑکائے جاتے ہیں سیاستدان بھی جذبات بڑکاتے ہیں مذہبی بھی جذبات بڑکاتے ہیں یہ پاکستان کا جو تقریر کا سٹائل ہے پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے ایڈیا پاکستان میں کہ پھپڑے کے زور سے بات کرنا گلہ پھار پھار کے بات کرنا پوری توانائی اس کے لیے باقیدہ جا کر ڈوپنگ کر کے آتے ہیں آواز نکالنے کے لیے جو اب بھی کوئی مناسبتیں ہیں تقریروں کے لیے اسے چیخ چنگار کے بولنا گلے پھار پھار کے بولنا یہ تو اصل انسان محذب طریقہ بسا ہوگا نظر نہیں لگتا آپ بات کرنی ہے آرام سے بات کرو تھا کہ سننے والا سن رہے ہیں آپ بھی بولو یہ کیا طریقہ ہے اگر جس طرح بولنے والا بول رہا ہے اسی طرح سننے والا بھی اگر اٹھ کے سننا شروع کر دے اسی طرح بپر جائے وہ بھی تو کیا منظر ہوگا وہاں پر پوری دنیا بھی کہیں بھی نہیں ہے اس طرح کہیں تقریر نہیں ہوتی اس طرح ہمارے ہوتی ہے وجہ کیا ہے کہ ہم جذبات بڑکانے کے ماہر ہیں جذبات اوبارنے کے ہر بات پر جذبات اوبارتے ہیں نحج البلاغہ میں امیر المومنی نے خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے بَعْتَ النَّبِيِّين خدا ون تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے کس لیے لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَاعِنَ الْأُقُولِ تاکہ دفن شدہ اقل کو اوبارے وہ اٹھائیں انبیاء آئیں ہیں سوئی اقل کو جگانے کے لیے نہ جذبات جگانے کے لیے لہذا انبیاء کے کام میں جذباتیت نہیں ہے آپ پورا قرآن پڑھنے آپ کو جذباتیت نظر نہیں آئے گی احساس سے نہیں کھیلتا قرآن تدبر و غور وہ فکر کو اوبارتا ہے اقل کو اوبارتا ہے اقل کو اوبارے اقل ابرے گی بڑھکے گی زندہ ہوگی کام کرے گی پھر انسان گہرائی میں جاتا ہے